مال کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لئے قانون بنایا ہے اس کے کئی حصے ہوں گے مثلا یہ کہ مال کی حیثیت کیا ہے دین میں مال کے خرش کرنے کے مواقع اور جگہیں کون کون سی ہیں مال کے خرش کرنے سے ہمارے میار میں کیا بلندی آئے گی اس طرح سے کئی عنوانات انشاءاللہ ہوں گے اور بڑے ہی اختصار کے ساتھ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تو قرآن مجید میں مال کے بارے میں کہا کیا گیا ہے فرمایا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور جان لو کہ یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولاد آدمائش ہیں فتنہ ہے فتنہ عربی میں آدمائش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ہمارے اردو میں فتنہ غلط مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو برباد کرنے کے لیے جو کوشش کی جائے اس کو فتنہ کہا جاتا ہے اسی طرح فرمایا گیا کہ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً یہ سورہ تغابن میں بات کہی گئی ہے اور اس سے پہلے آلی آئے سورہ انفال کی تھی وہی بات یہاں بھی کہی گئی کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آدمائش ہیں یعنی ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے کہ دیکھیں مال اور اولاد کے ذریعے سے بندہ جنت کی کوشش کر رہا ہے یا اپنی آخرت برباد کر رہا ہے زیادہ تر لوگ آخرت ہی برباد کرتے ہیں اس لئے یہ آیتیں ہمارے لئے بہت ضروری ہیں سمجھنا مال کے تعلق سے دنیا میں ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ ہمیں ہر پریشانی سے دور کر دے گا اولاد سے ہمارے اندر طاقت ہوگی تو ہم جس چیز کا چاہیں گے مقابلہ کر لیں گے آخرت میں اس کی کیا حصت ہوگی اس کو مختلف جگہوں پر اس طرح سے بیان کیا گیا ہے یوم لا ينفعوا مالون ولا بنون جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد یہ آخرت کا منظر بیان ہو رہا ہے پھر فرمایا گیا کہ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ اِنْدَنَا زُلْفَةَ اور نہ ہی تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد یہ ہمارے نجدیک تم کو مقرب بنا پائیں گی یعنی ان مال اولاد سے تم ہمارے نجدیک مقرب نہیں بن جاؤ گے جیسا کہ دنیا میں ہم مال اور اولاد کی بنیاد پر کسی کے بہت چہتے اور مقرب بن جاتے ہیں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں رشتہ داریاں بنانا ضروری سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا اسی طرح سے ایک دوسری جگہ فرمایا گیا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَّعَ اور یہ مال اور تمہاری اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے پائیں گی کچھ بھی نہیں فائدہ دے پائیں گی تو اس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مال کی کیا حیثیت ہے اسی طرح سے مال کے بارے میں قرآن نے ہماری دینداری کا ثبوت بتایا ہے یعنی یہ مال ہماری دینداری کا میار تائے کرے گی مثلا ایک جگہ رشاد فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم اپنے نیکی کے دعوے میں اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے مال کو نہ خرچ کرو اس چیز کو نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے مِمَّا تُحِبُونَ جسے تم بہت محبت کرتے ہو تو مال کا خرچ کرنا یہ ہمارے ایمان کی بھی علامت ہے ہمارے نیک ہونے کی علامت ہے ہمارے دیندار ہونے کی علامت ہے عام طور سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے دیندار ہونے کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے یا اس طرح کے یہ سب ساری چیزیں اچھی چیزیں نیکی کے عمال ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائے اس کے لیے مال کے تعلق سے بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے مال تو ایسی چیز ہے کہ آپ کی پوری عبادات کو ہی ختم کر دے گا حرام مال کھانے والوں کی عبادت قبولی نہیں ہوتی یعنی عبادت آپ کتنے بھی خشو اور خجو سے کریں اگر حرام مال آپ کھا رہے ہیں تو وہ قبولی نہیں ہوگی تو آپ بہت گھاٹے میں رہیں گے اگر مال کے تعلق سے آپ داپرواں ہیں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا یعنی مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں یعنی ان کا استعمال بس دنیا ہی کے لئے کچھ ہو سکتا ہے آخرت میں اس سے کچھ نہیں یعنی اگر ان کا صحیح استعمال آپ نے نہیں کیا مال ہی کے تعلق سے اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ اللہ تعالی نے مومنوں کو ان کے مال کے بدلے اور ان کی جان کے بدلے خرید لیا ہے اور جنت ان کے لئے تائکی ہے تو اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے وہ مالداروں سے کیا ہے یہ وجہ ہے کہ غریبی اور فقیری اسلام میں بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے لیکن یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے پسندیدہ یہ ہے کہ آپ پاس مال ہو آپ دولت مند ہوں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہوں اللہ کے دین کو پروان جڑھا رہے ہوں اللہ کے احکام پر استعمال کر رہے ہوں یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو ایک بات تو یہ کہی گئے اب جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اس کو قرآن میں کئی جگہ پر کئی طرح سے بیان کیا ہے مثلا دویل جگہ اس طرح فرمائے گیا ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یعنی دین کے لیے نیکی کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو اور اس کو بو دیا جائے اور پھر اس بوے ہوئے دانے سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو سو دانے ہوں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھا کر کے بندے کو دنیا میں واپس کرتا ہے اور آخرت میں جو اس کا عجر ہے وہ ہے ہی اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اس طرح سے فرمایا گیا اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور خلوص نیت سے خرچ کرتے ہیں ایک ایسے باغ کی طرح سے ہے جو اونچائی پر واقع ہو اور اس طرح وہ باغ ہو کہ ہلکی سی پھوار بھی اگر پڑ جائے تو خوب پھل پھول لائے یعنی اس کو اتنا زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اب جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے اور جو لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ کچھ باتیں بہت ضروری ہیں مسئلہ نے ایک جگہ فرمایا گیا تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لانتان اور چغل و خوری کرتا ہے اور مال جمع کرتا ہے اور اددہ اس کو گنگن کے رکھتا ہے سیت سیت کے رکھتا ہے تو مال کو جو لوگ جمع کرتے ہیں ان کے لیے یہ دھمکیاں ہیں اسی طرح سے ایک جگہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش تمہارا امتحان ضرور بھی ضرور لے گا خوف کے ذریعے سے بھوک کے ذریعے سے اور مال میں نقصان دے کر کے گویا کہ مال کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان ہماری کامیابی اور ناکامی کا ایک ذریعہ بنائے گا اور دیکھے گا کہ بندہ کرتا کیا ہے تو اس سے ہم کو اندازہ لگ گیا کہ مال کے تعلق سے ہمیں بہت حساس ہونا چاہیے اور مال مالداری اسلام میں بہت ہی پسندیدہ ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زیادہ پسند کیا ہے جو تجارت کرتے ہوں بزنس کرتے ہوں کاروبار کرتے ہوں اور مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوں قصب الحلال فریضہ ایک حدیث کا پکڑا ہے کہ حلال روضی تلاش کرنا یہ فریضہ ہے فرائض میں داخل ہے اور دین کے بیشتر احکام تو مال سے جڑے ہوئے اگر آپ کا مال نہیں ہے تو آپ زکاة پر عمل نہیں کر سکتے زکاة ایک فرد عبادت ہے ہمارے دین کا ستون ہے اس ستون کو کھڑا رکھنے کے لیے مال دار ہونا ضروری ہے اور مال اپنا ہو یعنی اپنی کمائی کا ہو جس میں آپ زکاة دے سکیں ظاہر ہے کہ کسی نے زکاة دیا ہو ہمارے پاس بہت مال ہو گیا ہو تو ہمارا نہیں ہم اس میں زکاة نہیں دے سکتے وہ تو ہم کو کہیں خرش کرنا ہے کسی پر حج کے لیے بھی استطاع ضروری ہے یعنی مال ہونا ضروری ہے تو اگر مال نہیں ہے تو آپ دین کے بہت سارے احکام پر عمل نہیں کر پائیں گے تو یہ بہت اہم چیز ہے اب اگر آپ مال حاصل کرتے ہیں لیکن صحت صحت کے رکھتے ہیں جیسا کہ ایک بات آئی کی جیسے لوگوں کے لیے تباہی ہے ویل ہے تباہی ہے اور کیا ہے کچھ لوگ سونا چاہتی ہے جمع کرتے ہیں رکھے رہتے ہیں عورتیں زورات رکھے رہتی ہیں زکاة نہیں دیتی ہیں تو ان کے لیے یہ آیت بہت اہم ہے والذین یکنزون الزہب والفزت ولا ینفقونہ فی سبیر اللہ فبشرهم بعذاب علیم اور رہے وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں سخت عذاب کی دردناک عذاب کی بشارت دے دیں اب اس عذاب میں ایک عذاب کو اللہ تعالی نے آگے بیان بھی کیا ہے یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم حاضا ما کنستم لے انفسکم فدوقو ما کنتم تقنزون یعنی اللہ تعالی اس دن اس زورات پر یعنی سونے چادی پر آگ دھکائے گا اسے سرخ کرے گا اور پھر اس کے ذریعے سے مال والے کے جسم کو داگا جائے گا پیشانی داگی جائے گی پیٹھ داگی جائے گی یعنی جس دماغ کے استعمال سے جس محنت سے اس نے اس کو حاصل کیا تھا اور پھر اللہ کے راستے میں خش نہیں کیا تھا ان سارے وسائل کو اللہ تعالی سونے اور چاندی سے داگے گا اس سے ان لوگوں کو بورڈر جانا چاہیے جو زکاة وغیرہ میں لاپرواہی کرتے ہیں بہت زیورات جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زکاة ہر سال دی جاتی ہے یعنی سارے ساتھ تولہ سے دادا اگر آپ پاس سونا ہے تو جب تک وہ رہے گا آپ کو ہر سال دینی ہے سارے ساتھ سے کم ہو جائے گا تو پھر آپ کو چھوٹ مٹ جائے گی اسی طرح سے سارے باوند تولہ چاندی ہے یا پھر ان کی قیمت آپ کے پاس سو سال بھر کے لئے تو آپ کو زکاة دینی پڑے گی تو یہ بڑی اہم آیتیں تھیں اب آخر میں یہ کہ زکاة کن کو دیا جائے اور کس طرح سے دیا جائے یہ بھی ضروری ہے کہ جان لیا جائے تو پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ زکاة یا صدقات یعنی زکاة کے علاوہ بھی کچھ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے اس خرچے میں کسی طرح کی ریاکاری یا کسی طرح کی تکلیف دینے والی بات نہ ہو مثلا جہاں فرمایا گیا یا ایواللدین آمنو لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعزا اے ایمان والو تم اپنے صدقے کو تکلیف اور احسان کے دریئے سے ختم مت کر دو باطل مت کر دو یعنی کسی کو دے رہے ہو تو احسان لاد رہے ہو اس طرح سے آپ بیہیو کریں یا کچھ ایسی باتیں یا کچھ الفاظ ایسے کہہ جائیں کہ دیب سامنے والا لے تو لے رہا ہے لیکن اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑی حرکت ہے کہہ رہے ہیں آج کے زمانے میں جو فوٹو سادھی کا ماحول ہے فوٹو کھشنا بہت برا نہیں ہے لیکن اس میں یہ چیز ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ کسی حد تک پردے میں رہے چھپا رہے اس کا چہرہ نہ آئے آپ کہا جائے آپ دینے والے ہیں آپ چھپے اور کھلے ہر دونوں طرح سے دے سکتے ہیں اس کے لئے قرآن مجید میں آپ کو اجازت بھی دی گئی ہے مثلا یہ جگہ فرمایا گیا اگر آپ اپنے صدقات کو علل اعلان دیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر اس کو چھپا کر دیں اور فقیروں تک پہنچا دیں تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے تو فوٹو اوٹو میں آج کے لئے سوشل میڈیا وغیرہ پر دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک غریب کو کچھ دیا جا رہا ہے دس لوگ اس کو دے رہے ہیں اور اس کو بھی تکا رہے ہیں خود بھی تاک رہے ہیں اس سے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے اس سے آخرت میں معاملہ ختم ہو جائے گا اب زکاة کن لوگوں کو دی جائے اس کے لئے بھی قرآن مجید میں صدقات تو آپ انہی لوگوں کو دیں گے جن کو زکاة دی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری جگہوں پر دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں لوگ لیکن زکاة میں تھوڑی سی بندش ہے وہ کیا ہے انما صدقات للفقرائی والمساکین یہ زکاة کی جو رقمیں ہیں جو صدقات ہیں یہ فقیروں کے لئے ہیں اور مسکینوں کے لئے ہیں یہ ہمارے ہاں غریب غربہ کے لئے بولای آتا ہے جن کے دو وقت کی کھانے کی نہ ہو جن کے پاس رہنے سے انہیں کہا ایسا مکان نہیں ہو جیسا عام طور سے ہونا چاہیے بس ہے کسی طرح سے ٹیڑے سو جہ رہ رہے ہیں تو ان سارے لوگوں کو زکاة کی رقم سے مدد کی جائے گی وَلَا عَامِلِينَ عَلَيْهَا اسی طرح سے جو لوگ زکاة کی وصولی کرتے ہیں جن کو اس کام کے لئے نوکری دی گئی ہے ان کو زکاة سے تنخواہ ہے ان کے سارے اخراجات وغیرہ زکاة سے ہی دی جائیں گے عہد نبوی میں یا بہت دمانے تک زکاة کی وصولی حکومت کی ذمہ داری ہوتی تھی یہ بھی ایک اجتماعی عمل ہے اب تو ہمارے ہاں تو ہر کوئی آزاد ہے جو جیسے چاہتا ہے لیتا ہے اس کی بھی گنجائش ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ استماعی طور پر وصولی کی جائے اور استماعی طور پر خرج کیا جائے تو اس کے لئے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے تو ہمارے ہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے لیکن جہاں پر ہے وہاں پر اس طرح کام ہوتا ہے تو اس کے لئے آدمی رکھے جاتے ہیں ایک شعبہ ہوتا ہے تو وہ شعبہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہیں اس کے سارے اخراجات اسی طرح سے وَالْمُعَنَّ فَتِ قُلُوبُهُمْ بہت سارے لوگوں کے دلوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے تعلیف قلب کے لئے اسلام سے دشمنی کوئی کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا تھنڈا کرنے کے لئے یا کوئی اسلام کے قریب آنا چاہتا ہے اس کی مدد کرنے کے لئے اس طرح سے بہت ساری شق ہے جس میں آپ زکاة کی رقم خرچ کر سکتے ہیں وَفِرْ رِقَاب اسی طرح سے غلام کو آزاد کرنا بھی یہ اسلام کا حکم ہے اور اس کے لئے زکاة کی رقم اجتعمال کی جائے گی اسی طرح سے وَالْغَارِمِينَ مَقْرُوس قرد لینے والا بھلے ہی کبھی مالدار رہا ہو لیکن قرد کی وجہ سے اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہو اس کی تجارت ڈوب گئی ہو اس کے حالات خراب ہو گئے ہو تو اب ایسے لوگوں کے بھی مدد زکاة کے ذریعے کی جائے گی وَفِرْ سَبِیلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں دین کی سربرندی کے لئے دین کے کاموں کی تکمیل کے لئے دین نے جن جن شعبوں جن جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کی ترویج و اشاعت کے لئے آپ اس رقم کو خرچ کریں گے ہمارے مدرسے ہمارے تعلیم گاہیں ساری چیزیں سارے اسی کے ذریعے سے اسی مدد میں زکاة کی رقم اصول کرتے ہیں بچوں کو تعلیم دلانا ہے ان کو اور بہت ساری سعولیات فراہم کرنی ہیں پھر ساری چیزیں اس کے تحت آئیں گی اور آخر میں وَبْنِ السَّبِیلِ مُسَافِر مُسَافِر کے لئے جو بھی ضروری ہوگا وہ حکومت ان کے انتظام زکاة کی رقم سے کرے گی قرائے بھاڑے کے لئے ان کے لئے گاڑیاں ہیں ان کے لئے سرائے ہیں راستے میں کہیں ٹھہرنے کے لئے پانی وغیرہ کا نظم ہے کچھ بھی وہ کر سکتی ہے یہ حکومت کی اوپر ہے کیا ضروری ہے اور اس میں سارے لوگ مستفید ہوں گے وہ چاہے امیروں چاہے غریب ہوں راہر ایک امیر ہوتا ہے تو آدمی اپنے گھر پہ ہوتا ہے سفر میں آدمی بلکل بیار و مددگار ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کی اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو فائدہ پہنچائے جائے تو زکاة کی رقم سے بنی ہوئی چیزیں اس کے استعمال میں آئیں گی بعد میں وہ بھلے گھر جا کر کے حکومت کو یا اس ادارے کو پھر ساری رقمیں وہ دے کوئی ایک الگ چیز ہے لیکن مسافر کو بھی اور ان کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زکاة کی مدد تقسیم کی جائے گی یہ میں نے بڑے اختصار سے آپ کو مال کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں ہیں مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم کچھ اشارات ایسے اخص کر لیں جس کی بنیاد پر ہم سنجیلگی سے پھر اس کو پڑھنے اور جاننے کوشش کریں ظاہر ہے کہ پورے قرآن میں نہ جانے کیتنی باتیں ہیں اور اہم اہم باتیں ہیں تو ہمیں کوشش کر کے ان ساری چیزوں کو جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگی بزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ